بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چیئرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر علی خان ان کا ایک انٹرسٹنگ بیان آج سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ پی ٹی آئے اور عمران حان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں اور ان کے مطلق کہ ان کو امید ان کو یہ ہے کہ جو عدلیہ ہے اس کی طرف سے ان کو یعنی عمران حان صاحب کو اسی طریقے سے انصاف ملے گا جس طریقے سے عدلیہ کی طرف سے حسین نواز اور حسن نواز کو انصاف ملا اب یہ بات ظاہر ہے گوھر صاحب نے کر دی لیکن ان کو بھی ان گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے کہ پاکستان کا جو اکاؤنٹی بلیٹی سسٹم ہے وہ بڑا مطلب ہے کہ اس لحاظ سے سیلیکٹر بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک وقت ہوتا ہے اور یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ دوزار فرض کرنے کے سترہ اٹھارہ میں یہ اکاؤنٹی بلیٹی سسٹم جو ہے وہ عمران حان صاحب کی فیور میں تھا اور وہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اگینس تھا اور اسی لحاظ سے پھر میاں نواز شریف صاحب کے مطلب کیسز بنے ان کی کنوکشنز ہوئیں ان کو بزارت عظمہ سے نکال دیا گیا ان کے بیٹوں کے خلاف ان کی بیٹی کے اگینس سب کے مطلب جو بھی پی ایم ایل این کے جو کرتہ دادات کے ان کے خلاف کیسز بننا شروع ہو گئے کیسز کے فیض سے آنا شروع ہو گئے اور پھر ایک وقت پھر ایسا آیا کہ جی میاں نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے اور اس وقت وہ حالانکہ مفرور تھے وہ اس وقت مجرم تھے لیکن ان کی ایک جس طریقے سے ان کو ریاستی ریاست کے لحاظ سے جس طریقے سے ان کو فیسلیٹیشن کے ساتھ بلکم کیا گیا تو وہ جو ہے وہ ٹوٹل اس اکاؤنٹی بریٹی سسٹم کی یا نظام کی جس کی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ جی وہ سیلیکٹو نظام ہوتا ہے تو وہ ایک مقمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا اور پھر چند ہی افتوں میں ان کے آتے ہی ان کے خلاف جو کیسز تھے ایون فیلڈ کے اور پھر جن کی اوپر ان کی کنوکشنز تھی وہ کیسز ختم ہو گئے اور پھر اس کے بعد ابھی چند دن پہلے ہی ان کے دونوں بیٹے واپس آئے پاکستان اور پاکستان آتے ہی صرف دو پیشیوں کے اوپر ان کے بھی جو کیسز تھے ان کے خلاف جو کیسز تھے کوئی دو تین یا ایک فلیکشپ کیس تھا ایک ایون فیلڈ کیسز تینوں کے تینوں کیسز ختم ہو گئے جو پروسیکوشن مطلب نیب یا حکومت کے طرف سے جو پروسیکوشن تھی جو آج سے پانچھے سال پہلے ان کو ہر حال میں سب کچھ ان کے خلاف ہر طرف سے ڈھونڈھونڈ کے لاری تھی تو ان کو ان کے پاس اب عدالت کو بتانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کہ اب تو کوئی جواز نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ان کے اگنس کیسز چلایا جائے تو اس لحاظ سے یہ جو ہے ان کی کنویکشن ختم ہو گئی اور لیکن کیا بیریسٹر گوھر صاحب جو امید کر رہے ہیں تو وہ ان کو مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا اس کے لئے ٹوٹل روئیہ نیب کا بھی تبدیل ہو جانا چاہئے اس کے لئے ٹوٹل جو روئیہ ہے ایف آئی اے کا جو کہ پروسیکشن کر رہی ہے اس سائفر کیس میں امران ہان صاحب کے گینس ان کا روئیہ ٹوٹل بدلنا چاہئے اور ایک فرنڈلی پروسیکشن ہونی چاہئے جو کہ اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہے بیکاوز وہ جو سلیکٹو ہم اکاؤنٹیبیلیٹی کی میں بات کر رہا تھا سو وہ سلیکٹو اکاؤنٹیبیلیٹی کا اس وقت جو ٹارگیٹ ہیں وہ امران ہان صاحب ہیں اور ان کی پارٹی ہے اور خاص طور کی اوپر امران ہان صاحب ہیں اور اس لیے درددر ان کے حلاف کیسز بنتے ہیں اور پھر ان کے اوپر فیصلے بھی آ جاتے ہیں تو اب ایک کیس جو اس وقت سائفر کا کیس چل رہا ہے امران ہان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اکی اس کی اپیل جو ان کے حلاف جو ان کی کنویشن ہوئی تھی اس کی اپیل امران ہان صاحب اور شاہب انکریش صاحب کے کیس میں جو دست سال کی مصرزائیں ہی ہیں تو وہ ابھی کیس کی اپیل جو سنی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس میں اگر آپ ججز حضرات کے اوبزرویشنز سنیں تو ایک بات جو ریفلیکشن جس چیز کا آ رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے ٹرائل تیز سے چلایا گیا اور خاص طور کی اوپر جو اس کا لیٹر پارٹ تھا جس وقت ویٹنسز جو تھے پروسیکوشن کے ان کو کروس ایگزیمن کرنا تھا ڈیفنس نے مطلب ہے کہ امران ہان صاحب کے وقلہ نے تو ان کو جو وہ موقع نہیں دیا گیا اور اس طریقے سے ان کو اپنے جو ویٹنسز تھے وہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا سو آخری مرالہ جس طریقے سے دستیز سے چلایا گیا اور اس کے اوپر ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو جس طرح کہ ان کے آبزرویشنز آ رہی ہیں تو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر ان کو اتراز ہے اور یہ چیز وہ ہے جو کہ فیر ٹائل کی اوپر ایک قویشن مارک ریز کر دی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح بیریسٹر گوھر صاحب کی خواہش ہے کہ اس کیس میں امران ہان صاحب کی بریت ہو جائے یہ ممکن ہے کہ نہیں یہ مجھے تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ بریت اس میں ان کی ہو سکتی ہوگی اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ چونکہ فیر ٹائل اس طرح سے نہیں ہوا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے امران ہان صاحب کی جو سزا ہے اس کو برقرار رکھے اسلامباد ہائی کورڈ لگ ایسے رہا ہے جس کے سامنے ان کے اوبزرویشنز آئی ہیں کہ چونکہ فیر ٹائل نہیں ہوا اور پھر تیز سے کیس آخری جو اس کے حصہ تھا جو لیٹر سٹیج تھا ٹائل کا وہ بہت تیز سے چلایا گیا تو لگتا ہے ایسے ہے کہ اس حد تک جو ہے وہ کیس کو ریمانڈ بیک کر دی جائے گا کہ اس کو دوبارہ یہاں پہ سنا جائے اور جو پروسیکوشن ہے اس کو اس کے جو ویٹنسز ہیں ان کو کروس ایکزیمن جو ڈیفنس کے وکیل ہیں عمران حان صاحب کے وکیل ہیں ان کو کروس ایکزیمن کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور ان کو جو وہ سٹیٹمنٹ آخر میں جس طرح کنکلڈنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو بھی ملزم ہوتا ہے ان کو بھی وہ موقع ملنا چاہیے سو اس طرح کے حالات مجھے لگتے ہیں ہاں اگر ایف آئی اے جس طرح یعنی آشریف صاحب کے اور ان کے بیٹوں کے کیسز میں آپ کو نیب بڑے کلیرلی پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی اور پھلکل جو دوزار اٹھارہ یا سترہ میں ان کا جو سٹانس تھا اس کا ٹوٹل ون ایٹی ڈگری بلکل اپوزٹ ان کا سٹانس تھا اور ایک فرنڈلی پروسیکوشن نظر آئی یا تو ایف آئی اے فرنڈلی پروسیکوشن کر دے عمران حان صاحب کے معاملے کے اوپر اور شاہ بن مکریشہ کے معاملے کے اوپر اور جو انہوں نے ٹرائر کورٹ کے سامنے کہا اس سے پیچھے ہٹتی ہے نظر آئے تو پھر تو بریت ممکن ہے لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ ایف آئی اے اس قسم کا ویو اس سٹیج کی اوپر لے گی آگے جا کے جب وہی والی بات ہے کہ پاکستان کے جب حالات بدلتے ہیں مختلف قسم کے اور جن جن وہی جو سلیکٹیو اکاؤنٹوبلیٹی کا جو فوکس ہے وہ جب چینج ہوتا ہے تو پھر اس وقت پھر ممکن ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا ریلیف جس قسم کا ریلیف حسین حسن نواز میانواز شریف صاحب کو ملا تو اس قسم کا ریلیف عمران حان صاحب کو بھی مل سکتا ہے لیکن وہ اس وقت مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اچھا جہاں پہ جہاں تک تعلق ہے میانواز شریف صاحب کا تو ان کے بارے میں ایک خبر یہ آئے کہ جی وہ میانواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے دونوں بیٹوں حسین حسن اور اپنی بیٹی جو چیف میسٹر پنجاب ہیں مریانواز صاحبہ ان سب کے ساتھ وہ اس جو ہے رمضان کے تیسے عشر میں وہ سعودی ریبیہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے اور پھر وہاں سے میانواز شریف صاحب پوسیبلی یہ لکھا ہے کہ پوسیبلی وہ لندن چلے جائیں گے اپنے علاج کے لیے سو آج سے مطلب ہے کہ تقریبا لانسٹ آکٹوبر جیسے وقت میانواز شریف صاحب آئے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس وقت کنوکٹڈ تھے وہ مفرور تھے ان کے خلاف کیسز تھے ان کے بچوں کے خلاف کیسز تھے ان کی اپنی کنوکشنز تھیں تو اس کے بعد اب حالات بالکل یعنی کہ ظاہر ہے بدل گئے ان کے لیے ان کے لیے ان کے کیسز ختم ہو چکے ان کے بچوں کے کیسز ختم ہو چکے اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ اب چیف مرسٹر پنجاب بن گئی ان کے بھائی جو ہیں وہ پرائیم مرسٹر اور پاکستان بن گئے اور جن حالات میں وہ واپس آئے وہ دیفنیٹلی ایک وہی والی بات کے فیسیلیٹیشن والے حالات تھے تو اب میانواز شریف صاحب جو ہے وہ مطلب ہے کہ واپس جس طرح خبر کے مطابق کی ہے کہ وہ ممکنان اور کیوں پر لندن واپس جا سکتے ہیں اور جو باقی معاملات ہیں پنجاب میں ظاہر ہے وہ ٹوٹل آپ ڈیپیڈن کرتا ہے کہ مریب نواز صاحبہ کس قسم کی طرزہ حکمرانی وہاں پہ ان کی جو گورننس کا سٹائل دیکھنے کا ہوگا کہ کس قسم کی وہ گورننس کرتی ہیں اور کیا جس طرح کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یعنی کہ بہت سے ان کے لوگ جو پی ایم ایل این کے لوگ اسپیکٹڈ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں گی تو کیا وہ ڈیلیور کر سکتی ہیں یا فیصل وارڈا کے مطابق وہ بزدار ٹو ہی ان کی گورننٹ ہوگی دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب کے لیے ایک اور ان کی گورننٹ کے لیے جن حالات میں آپ کو بتایا کہ ان کی گورننٹ بنی ایک تنازہ بہت بڑا الیکشنز کے سے مطلق ریلیٹڈ ہے پھر چوری کی حکومت کے الزامات بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی لگا رہی ہے کہ یہ تو ان کی جنرون حکومت ہی نہیں ہے تو چوری کی حکومت ہے whatever جو بھی ہے تو لیکن میاں شہباز شریف صاحب کے لیے ایک اچھا سٹارٹ یہ ہوا کہ آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی جو ڈیل ہے وہ ہو گئی اور آئی ایم ایف نے اناؤنس کر دیا کہ جو جو پاکستان کا پروگرم جو ہے آنگوئن پروگرم جو ہے وہ سکسسولی کنکلوڈ ہوگا جس کے اور پاکستان کو ون پوائنٹ ون بلین ڈالر ملے گا اور اس کے بعد آئی ایم ایف نے اپنی جو آج کی جو ان کے پریس فلیس تھی پاکستان کی جو جو ایکانومی کو سنوالنے کے لیے جو بھی کچھ اقدامات ہیں ان کو ان کے اوپر پوزیٹیو ریفلیکشن دیا اور اس کے بعد یہ کہ اگلے پروگرم کے لیے پاکستان سے بات چیت جو ہے وہ کرنے کی بھی انہوں نے بات کی سو اب شہباز شریف صاحب کے لیے چونکہ یہ ایک میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ان کی گارمنٹ کے لیے یہ ایک اچھا شگون ہے بکوز جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کو مددہ وقت کنفرنٹ کر رہے ہیں اور جو سب سے بڑا چیلنج شہباز شریف صاحب کے حکومت کو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو خراب معاشی حالات ان کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور کتنا جلدی ٹھیک کیا جاتا ہے بکوز اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرنیشنل فائننشل انسٹوشن ہیں ان کی سپورٹ بڑی ضروری ریکوائیڈ ہے بکوز انفرچنیٹی جس خدم کے حالات جس بہور میں پاکستان پھنچ چکا ہے کہ اگر یہ آئیم ایف کی ڈیل نہیں ہوتی تو پھر آپ کے قریب قریب ترین دوست جو ہیں وہ بھی آپ کو وہ بھی آپ کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور سو اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ انہوں نے اپنے الیکشنز پرائیمسٹر کے الیکشن کے بعد جنہوں نے اپنی انیشل جو تقریر کی پھر کیابنٹ جب انہوں نے بنائی اور کیابنٹ میں جب انہوں نے اپنی پہلی کیابنٹ کو ایڈریس کیا تو اس میں انہوں نے جس قسم کی پراریٹیز بتائی تھی ایکانومی کے بارے میں کہ ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے تو اب سٹیج یہ آگیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کی ایکانومی کو بہتر بنانے کے لیے مشکل فیصلے کرتے ہیں اور وہ فیصلے جن سے پاکستان کے جو ایکانومی کے فنڈمنٹلز ہیں جو کہ وہ تاکہ ٹھیک کیے جا سکیں اور پاکستان ایک بہتر مستقبل کے طرف پاکستان رواندوان ہو اسی سلسلے میں کل ایس آئی ایف سی کی سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل اس کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور اس میں پرائیم میرسٹر کے علاوہ آرمی چیف بھی اس میٹنگ میں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر یہ جو کیے ٹیکر پرائیم میرسٹر تھے انوارالہ کاکرسہ اور ان کی کیابنیٹ میمبرز ان کو بھی بلایا گیا اور یہ بھی ظاہر ہے چونکہ ایف ایکس کمیٹی ہے اسی ایف سی کی جس کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں چیف میرسٹر جو ہیں تمام چیف میرسٹر جن میں کی پی کے چیف میرسٹر بھی شامل ہیں یہ تمام لوگ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوں گے اور جس طرح کے ایس ای ایف سی کا جو مقصد ہے جو اصل جو جو فوکس ہوگا کل کی میٹنگ ابھی وہ بھی پاکستان کے معاشی حالات کے اوپر ہی ڈسکیشن ہوگی فیصلے ہوں گے اور یہ کہ پاکستان کو معاشی دور کے اوپر کس طرح پاکستان کے حالات بہتر بنایا جا سکیں اس کے ساتھ ہی مجھے عجائد دیجئے جزاک اللہ اسلام علیکو ورحمت اللہ